خبروں سے آگے میں آج شام سعودی عرب میں ولی کے اختیارات کو چالنج کرنے والی سمر اداوی سے ملاقات ایک ایسا باغ جسے لگانے کے لیے مٹی کی ضرورت ہی نہیں اور اولمپک گولڈ میڈل کی دورڈ میں روایتے غریف پڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کی حمد یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیش کش خبروں سے آگے وائس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان ہر انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے لیکن ہر معاشرہ اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن پھر ہر معاشرہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانے سے درتے نہیں ایسی ہی ایک خاتون ہے سمر اداوی جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے سمر نے چار سال قبل اپنی رضمندی کے بغیر نکاح کیے جانے پر سعودی عرب میں رائج کچھ ایسے قوانین کو چالنج کیا جو ان کے مطابق بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تھے اور ان کا اسلام میں کہیں بھی ذکر نہیں تھا سمر کی یہ جدوجہد آج بھی جاری ہے اور اس ماہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے انہیں انٹرنیشنل ومن آف کرج کا ایوارڈ بھی دیا گیا اس موقع پر محمد عاطف نے سمر سے بات کی آدف یہ بتائیے کہ سمر کن حالات میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں سارا جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ سعودی عرب میں خواتین کو صرف شادی ہی نہیں سفر یا کام کرنے کی غرض سے باہر نکلنے کے لیے بھی ایک مرد کی اجازت لینی پڑتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے سمر نے بادشاہت کے قوانین کو قانون کی عدالت میں چیلنج کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ ایک سعودی خاتون کے لیے اپنی زندگی کے فیصلوں میں خودمختار ہونے کے لیے آواز اٹھانا کتنا مشکل ہے عورت کو خودمختار اور اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے اسلام نے عورت کو مرد کے برابر آزادی عزت اور حیثیت دی ہے جبکہ کچھ مذہبی احتیدار اس آزادی کو ذاتی یا سیاسی وجوہات کی بنا پر چیلنج کرتے ہیں جی اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سعودی قانون کے مطابق ہر عورت کا ایک گارڈین یعنی سرپرست ہوتا ہے اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تو سمر اداوی کے والد نے ان کی مرضی کے بغیر ایک شخص سے ان کی شادی کر دی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ جب انہوں نے اس نائنصافی کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں کیا مشکلات پیش آئیں میں بہت چھوٹی عمر سے ہی گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی رہی اور میرے لیے اس کے خلاف لڑنا بہت مشکل تھا کیونکہ ایسی صورت میں مجھے اپنے والد کے خلاف لڑنا پڑتا مجھے اپنے والد کی سرپرستی ختم کروانے میں چار سار لگے وہاں تمام سعودی خواتین کو اور خاص طور پر گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی لڑکیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنے لیے خود آواز اٹھانی ہوگی اور سعودی عرب میں شاہ عبداللہ نے خواتین کو وہ ڈالنے کا حق حال ہی میں دیا ہے میں نے سمر سے پوچھا کہ کیا اب اس سے سعودی خواتین کے لیے مردوں کے برابر حقوق حاصل کرنے کی راہہ ہموار ہونا شروع ہو گئی ہے یا نہیں ماضی میں جس وقت میں نے اپنا مقدمہ جیتا اس وقت سعودی خواتین کے لیے اپنے حقوق مانگنا بہت مشکل تھا خاص طور پر انصاف کے لیے آواز اٹھانا جب میں نے اپنا مقدمہ جیتا تو ہم نے دیکھا کہ کئی سعودی خواتین نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی خاص طور پر برابری اور انصاف کے لیے اور بہت سی خواتین اپنی حفاظت کی خاطر دار علمان میں چلی گئیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں اور وہ مردوں کے برابر ہیں سمر اداوی کا مکمل انٹیویو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہردو وی او اے ڈاٹ کام اور ہمارے فیس بک پیج پر اور کل کے شو میں ہم آپ کو ملوائیں گے انٹرنیشنل ومن آف کرج اوورڈ حاصل کرنے والی برزیلین ملیٹری پولیس میجر پریسیلا دی اولیویرہ عزیدیو سے اور اب بابت سلتے ہیں سارا کے پاس آرائی تینکیو ویری مچ عاطف اب آمنہ خان ہمیں بتا رہی ہیں میکسیکو کی کیسی آرٹسٹ کے بارے میں جن کی وفات کو تو تقریباً ساٹھ سال ہو چکے ہیں لیکن ان کے کام اور ان کی زندگی میں لوگوں کی دلچسپی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے فریڈا کالو اپنی رنگا رنگ سیلس پورٹریٹس کی وجہ سے خاص طور پر جانی جاتی ہیں لیکن اب ان کی ذاتی زندگی کی فوٹوگرافز بھی سامنے آ رہی ہیں یہ تصویریں ایک فیمس لیکن بہت ہی پرائیوٹ شخصیت کے بارے میں کیا بتاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں فریڈا کالو میکسیکو کی سب سے مقبول آرٹسٹ ہی نہیں بلکہ دو ہزار دو میں فریڈا نامی ایک فلم کا انمان بھی تھی جس کا مرکزی کتار سالمہ حائک نے ادا کیا تھا ریاست ویجنیا کے شہر آلنگٹن میں نمائش پر لگی دو ست چالیس تصویریں ان چھ ہزار تصویروں میں سے ہیں جو حال ہی میں کالو اور ان کے شوہر ٹی ایکو ریویارا کے گھر سے ملی ہیں ان میں سے صرف چار تصویریں ایسی ہیں جو کالو نے خود کھینچی تھی اس تصویر کے پیچھے انہوں نے اپنا نام بھی لکھا تھا سنتھیا کانلی آرٹس فیر نامی اس گیلری کی کیوریٹر ہیں انہیں فریڈا کی کھینچی گئی کھلونوں کی یہ تصویر بہت پسند ہے اس تصویر میں گھوڑا گاڑی دکھائی گئی ہے جس کا گھوڑا کہیں ہیں اور گھوڑا گاڑی چلانے والے کہیں اور مجھے شک ہے کہ وہ شاید کھلونوں کے ذریعے اپنے ہاتھ سے کا نقشہ کھینچ رہی تھیں یہ حادثہ جس کے نتیجے میں فریڈا کی ریڈ کی ہٹی کو سخت چوٹ آئی تھی فلم فریڈا میں ٹرامائی انتاز میں پیش کیا گیا ہے نمائش پر لگی پاس تصویروں میں فریڈا ہسپتال میں نظر آتی ہیں یہ ظاہر ہے کہ انہیں زندگی پھر کتنی تکلیف کا سامنا رہا انہیں کئی مرتبہ آپریشن کرانا پڑا دوسری تصویریں ان کے رشتہ داروں اور دوستہ پاپ کی ہیں جن میں فوٹ آگرفر نیکولاس مریبی شامل تھے ان کے سٹوڈیو کی یہ تصویر بہت دلچسپ ہے کیونکہ مینگنیپائنگ گلاس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی دیوار پر فریڈا کالو کی ایک تصویر لگی ہے اس کے علاوہ یہاں لگے کچھ سیلف پورٹریٹس ان کے والد کی ہیں جو ایک پروفیشنل فوٹ آگرفر تھے فریڈا مانڈری جیسے دوسرے فوٹ آگرفروں کی کھینچی کے تصویریں بھی جمع کرتی تھیں اس نمائش کو دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ فریڈا نے یہ تصویریں کیوں بچا کر رکھی کیا وہ انہیں اپنی کسی تصویر میں استعمال کرنا چاہتی تھی اس سوال کا جواب شاید ہم کبھی نہ جان سکیں گے سوزن ڈاگ کے ساتھ آمینہ خان اردوی ہوئے Now it's time for a short break اور بزنس شروع کرنے کا ایک نیا آئیڈیا ہے ہمارے پاس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس break کے بعد so don't go anywhere